تو ہلو ویڈس آج میں شروع سٹر کے ایک نئی اپسوڈ کو ایکسن کروں گا اپسوڈ کے سرڈی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوڑن بولتی ہے کہ مجھے پہلا پاسور چاہیے کرسر بول کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اول میں بولتا ہے کہ نہیں یہ رہی نہیں ہو سکتا پہلا پاسور پہلے ہی کسی نے لے لیا ہے اسنے کا بلوڑن چیک کرنے لگتی ہے لے شور بولتی ہے کسی نے کچھ ٹائم پہلے ہی یہ لے لیا ہے اور وہ بہت قصہ کرنے لگتی اور سور نکل لیت بولتی ہے کہ تم میرے ساتھ کھیلو مت تم نہیں میرا ٹائم ویسٹ کیا ہے پھر وہ اول میں ہستا ہے وہ بولتا ہے کہ اچھا میں نے تمہا ٹائم ویسٹ کیا ہے اور بلوڑن نے سوچتی ہے کہ اگر گیم پیس فیکر میں سر سے بیک تھوکر لیتے ہیں تو میری ہیلپ کریں گے ان لوگوں کو ہرانے میں اور سور رکھ دیتی اور باہر جائے لگتی اور وہ اپنے پوری ٹیم کو بولتی ہے اور بولتی ہے کہ کسی نے پہلے ہی پاسور لے لیا ہے تم دیکھو کون پہلے گیٹ سے باہر آ ر بولتا ہے کہ ہاں ہم پہلے ہی سیلکشن ڈسٹریکشن چلیں گے اور پھر جیو سیس کے پاس ایک دیسی پلے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہی ہے وہ بنتا جس نے پاسور ایکسٹینج کیا ہے ماسٹر جیو سو آپ اوڈر کرو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر وہ بولتا ہے کہ وہاں یہاں لڑنا ٹھیک نہیں ہے تھیریس ماؤنٹن بہت پاورفل ہے اور وہ دیسی بل بولتا ہے کہ کیا کرنا آپ چاہیے بھی جیو سی بولتا ہے کہ میری سوڑی برولن کی بات کرتے ہیں ہمیں فرمیشن لیتے ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ سب ٹیم اورتے ہوئے آ جاتی ہے اور یہ جگہ پر نیچے آجاتی ہے اور رکھ جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے پاور کا پاور سے ایک انویسپل شیلٹ بنا لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیلٹ کے اندر ماسٹرلیشن بیٹھتا ہے اور بولتا ہے کہ لوفنگ تم نے کون کون سا ٹیجر لیوڈ ڈسٹرینج کیا ہے تم نے کون کون سا ٹیجر لیا ہے اب اس پارے میں بات کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ لوفنگ اور اس پارے میں بات چل رہی ہوتی ہے اور لوفنگ بولتا ہے کہ مجھے پہلا فیفت لیوڈ آئیس سال بلیٹ چاہیے اور مجھے ایک ایمٹی رنگ اور فوڈ آف لائف چاہیے اور اس کو اپنے سپس رنگ سے کچھ اور سنکال لے دیتا ہے اور وہ آئرمنٹ شوک ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے 1.11 ملین اور سے اتنی کم ٹائم میں کیسے جمع کیوں اور اسے رکھ دیتا ہے اور 3 باکس لے لیتا ہے اور بولتا ہے کہ لیفت رائیٹ س جو بوکس پر رہے ہیں اس میں پہلے بوکس میں آئیس سال بلیٹ ہے اور دوسری بوکس میں رنگ ہے اور جو بیچ میں پر آئے یونیر سا سب سے عجیب اور اسپیرچل پاور والا فروٹ فروٹ آف لائف ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوفنگ بولتا ہے کسٹرل بول کا پاسوار ابھی بھی ہے پھر اور میں بولتا ہے کہ پاسوار پہلے ہی کسی نے لے لیا اور ہم کسی کی ایڈنٹی نہیں بتایا ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹرالیشن کا جو بولتا ہے کہ چلو اچھا ہوا پر پاس پاسوار کس نے لیا پھر لفنگ بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا پر میں نے مسٹرالیشن کو میسج کر دیا ہے وہ ہماری ہیلپ کریں گی اگر کوئی ایکسینج کرنا چاہتا ہے پاسوار اور میں نے ان کو ایمیل کر دی ہے پھر ماسٹرال ہونگ بولتا ہے کہ فروٹ آف لائف تیسی کام کا ہے ہمارے لیکن تم نے وہ دو ٹریجر کیوں لی ہیں وہ تب ہی ہم نکتے ہیں کہ سن کر لفنگ بولتا ہے کہ پیس ہو کے لیے کیونکہ یہاں پر ٹریجر اتنے عام نہیں ہیں لیکن ہنڈرلینٹ ہنڈرلینٹ کے پاس بہت ایکسینجوز ٹریجر سے اور ہمیں پیسے ملیں گے جس سے ہم اپنے پیلینٹ کو اور اچھا سے بنائیں گے اور سیف کریں گے پھر آپ مسٹرال ہونگ بولتا ہے کہ اچھا ہوئل بولتا ہے کہ ماشرال ہونگ لی شین میں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں آپ کو اور دیان کی کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس آ کر بولتا ہے ہم پر ہاتھ لگتا ہے بولتا ہے کہ تم ہمارے پارٹنر ہو لائف اور دیٹ کے اور بولتا ہے کہ بابا تا پھر بابا تا جات کبھی آرڈرز ہونے کی ضرورت نہیں اور جو پیسے میں نے دیئے ہیں تو مجھ سے ایک نیو لائف سے سٹارٹ کر سکتے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بولتا ہے کہ ہمارا لیویل تم تینوں سے زیادہ ہے اور اب بیوچپ بھی نہیں ہے تو آپ کو یہ در نہیں کہ ہم کرتا ہی کریں گے پھر لوفنگ بولتا ہے کہ کیا تم کرو کہ تب ہم دیکھتے ہیں کہ دیان کی قدم آگے لیتا ہے یہ دیکھ کہ بابتا کو پیچھ ہو جاتی ہے اور در جاتی ہے اور بولتی کہ یہ کیا کر رہے ہو لیکن تب ہم دیکھت کی ابھی پیوڑر مانے گا آپ ہمارے بہت سو آخر ساس تک آخر ساس تک ارتھ کی رکشہ کریں گے پھر لوفنگ بولتا ہے کہ تھانکی اور ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اٹھاتا ہے وہ بولتا ہے کہ موت کی بات نہیں کرو بھی تو ہم نے جینا ہے وہ دونوں کچھ ہوتے ہیں اور ماسٹر ہانگ اور ماسٹر لیشن بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور بات کرنے لگتے ہیں تب ہی انشفٹ ہوتا ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ پر جہاں جیو سی میجسٹری بولینڈ ہوتا اور وہا ماں پر دو بولا جاتی ہیں جن میں سے کیو اور لیو لینشن فیملی کا ماسٹر جاتا ہے اور ہولو گرام کے وجہ سے اور ماسٹر بولتا ہے کہ پرنسر بولینڈ لیو لینشن فیملی آپ کے ساتھ کوپیٹ کرنے میں بہت خوش ہے اور آپ لوفنگ کو جلدی سے جلدی مار دو جس سے میں ارس کا قبضہ کر پاؤں اور میری پوری فیملی اور ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی کیو بولتا ہے کہ ہاں جلدی اسے مار ڈالو لوفنگ کو مار ڈالو اس نے تریف ماؤنٹن کو جوان کر لیا پر برو تھی ہے کہ تریف ماؤنٹن اور بولتی ہے کہ ہماری جو فیملی ہے بلیک ماؤنٹن ایمپائر کی رویل فیملی ہے اپاس ہے اور بس ایک تریف میں ماؤنٹن کا صرف ایک مینئر ہے اور اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں ہے لوفنگ ہوئے سے اور جنرل تیان سنگھ آپ کی حمد کیسی ہوئی میرے گران پر کو ہار گیس کو کیران ہے کہ پھر کیو اٹھا ہے اور بلتا ہے کہ میں نے ریالو ٹیم کو لیڈ کروں گا اور مجسٹری آپ کا آرڈر فالو کروں گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برو ریالو ٹیم بولتی ہے کہ وہ کرسٹریل وال امپورٹن ہے اس کے اس کا سیکنڈ پاسفورٹ جو میں نے لے لیا ہے بس لوفنگ کو مارو اور اس کا فسٹ پاسفورٹ لیلو پھلونا سے فیملی کو پاسفورٹ بولتا ہے کہ ہم تینوں فورس ایک ساتھ مل کر اور بولتا ہے کہ لوفنگ کے بہت ساتھ آئی چھوٹے چھوٹے ٹھوٹے کر دو یہاں چیز چیز ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ پہ جہاں بہت سائلو گھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوفنگ کو جو باپتہ سے بولتا ہے کہ یہاں کوئی ایمپریل میلیٹری ریجیمنٹ سے کوئی بندہ تو نہیں ہے پھر لوفنگ بولتا ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے پھر لوفنگ بولتا ہے کہ کمیونکیشن سکنل آف کرو اور اب چلو سب جہاں سے جانے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی جو اس کی سکرین پر سب کو اس سکرینل کے بجھے سے ٹریک کر رہا ہوتا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے تب ہی اس سکرینل بند ہو جاتا ہے تو لوفنگ اور باغے کی ٹیم اور کہیں جانے لگتی ہے جیو اس ایک اور میتھ سکرینل سے ان سب کو سکرینل پر دیکھنے لگتا ہے بولتا ہے کہ اس پیسمنٹ سے نیلائنس کے انسائید انفرمیشن کے ساتھ ریلنٹ ٹرولم کی فوٹیج لوڈ ہار گرف کے تاک آگ چکی ہے اور مجھے ڈر اس پاس کا ہے کہ لوفنگ بھاگنا چاہے اور بولتا ہے کہ اٹینشن پوریٹی مجھے اٹینشن ہو چاہتی ہے اور بولتا ہے کہ چلو اب چلو 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 اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں جگہ پر جہاں پر لوفنگ اور اس کی پوریٹی آگے جا رہی ہو تو لوفنگ بولتا ہے کہ یہاں تو کچھ گھر پر ہے یہاں بس تاریخ خاموشی ہے یہاں کچھ نہ کچھ گھر پر ہم دیکھتے ہیں کہ بپا تو جو جیپ سٹیر پر بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ کھا رہی ہوتی ہے اور اس کی سکرینل پر سامنے نوٹیفیرن داتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں پر ایک ہزار لوگ آ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوفنگ دیکھ کر یہ سن کر وہاں یہاں ماں دیکھنے لگتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا اور ہم دیک مبر诉یں جگہ پر جہا پر سارے لوگ الجنر کچھ آنے لگتے ہیں کہ لوفنگ بولتا ہے کہ یہاں سے چلو اور ببا بھاتا بولتی ہے کہ یہاں سے یہ جلدی رہا ہوں جلدی رہا ہوں اور یہاں ایمپریل میلٹری اور بیہا اول انلینشن فیملی کی لوگ آئے ہیں اور ہم رکھتے ہیں کہ اول بولتے ہیں کہ ہم نے تو کمیلکیشن بند کر دی تھی یہ سب یہاں سکتے ہیں کہ جلدی کہاں سے آئے اور کیا ان کو ہمارے پوسیشن پتا تھی تب ہی وہاں پر اول میٹ آجاتا ہے اور یہاں ہمارا فرس پٹ کلم جاتا ہے تینکیو